اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی جاوید نکوی چین نے اس وقت بہت بڑا کام کیا ہے چین کے صدر شی جین پنگ نے ایک کانفرنس بلائی عرب ممالک کے سربراہوں کی اور اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ جو فلسطین پہ مظالم ہو رہے ہیں اسرائیل کے اب تک پینتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے اس پر ایک عالمی امن کانفرنس بلائی جائے یہ جو چین کے میں بیجنگ میں کانفرنس ہوئی عرب ممالک کی اس میں مصر کے صدر سی سی اور بہرین کے سربراہ متحدہ عرب امارات کے سربراہ اور اکیس دوسرے ممالک کے وفود اور کئی سربراہان موجود تھے چین اور عرب ممالک بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور وہاں ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے جس میں عرب ممالک جو ہے وہ چین کے ساتھ اپنے تجارتی روابط بڑھائیں گے اور بیلٹ این روڈ جو انیشیٹیف چین کا ایک منصوبہ پوری دنیا کے لیے ہے وہ بھی اس کو بھی شامل ہو رہے ہیں عرب ممالک اب یہ جو صورتحال ہے یہ پورے اس خطے کی ریجن کی میڈل ایسٹ کی جو سیاست ہے اس کو تبدیل کر دے گی اب ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ظاہر ہے اسے امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے اس کو جو ویپن ہے جو امداد پیسہ ہے وہ سارا امریکہ اور یورپی یونین فرام کری ہے زیادہ تر امریکہ کا حصہ ہے اب چین جو ہے میڈل ایسٹ میں ایک بڑا پلیئر بن کے سامنے آیا ہے اور حیرت ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے پاکستان ظاہر ہے کبھی ہمیں کلہ سمجھا جاتا ہے اسلام کا کلہ اور جو ہمارا ایٹم بم ہے اسے اسلامی بم کہا جاتا تھا پورا مغربی میڈیا پروپیگنڈا کرتا تھا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے کچھ پاکستان کے مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں اور ہم اس طرح مسلم مالک کے جو مسائل ہیں جو اس خطے کی مسائل ہیں ہم اس میں اہم کردار ادا نہیں کر رہے ہیں پہلے دنیا ہم آئی طرف دیکھتی تھی کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یا دنیا میں کہیں بھی کوئی بڑا مسئلہ ہے تو مسلم مالک کے قائد کی حیثیت سے پاکستان جو ہے وہ اس کا کیا موقف ہوتا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب چین جو ہے وہ مسلم مالک کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں منصوبے شروع کر رہے ہیں افریقہ کے جو مسلم مالک ہیں وہاں بہت بڑے پیمانے کو اس نے سرمایہ کاری کی ہے اور ان کو تقریقی مدد بھی فرام کی ہے اور انفرسٹریکچر کو بھی مضبوط کیا ہے سی پیک وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چین جو ہے ایک بہت بڑی طاقت اور پلیئر جو ہے خطے کا ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے دوسری طرف اس میڈل ایس کے جو ایک اہم پلیئر ہے سعودی عرب اور ایران ایران جاہی ظاہر ہے عرب ممالک میں شامل نہیں ہے تو ایران کو نہیں مددو کیا گیا تھا البتہ جو سعودی ولی اہد ہے محمد بن سلمان توقع تھی شاید وہ بھی آئے لیکن وہ نہیں آئے وفد ضرور آیا تھا 21 جو عرب ممالک ہے اس میں سعودی وفد بھی شامل تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اب جس طرح دو بلوکس میں تقسیم ہو رہی ہے ایک طرف امریکہ اور دوسرے چین ووس ایران اور بعض دوسرے ممالک ہیں تو اب جو عالمی سیاست کا اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا اب پاکستان نے بھی یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم بظاہر تو ظاہر ہے ہم غیر جانب دار ہیں اور اس کا فائدہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے جو امریکہ کے لیے صرف ہے وہ پانچ عرب ڈالر ہے امریکہ کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ذریعے بھی ہمیں پیسے ملتے ہیں جو کرز مل رہے ہیں اور جو شباز حکومت کوشش کر رہی ہے نو عرب ڈالر لینے کی اس پہ جب تک امریکہ آپ کو یہ حمایت نہیں کرے گا آپ کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا اور امریکہ اس لیے آپ کی حمایت کر رہے ہیں کہ آپ نے غزہ کی جو صورتحال ہے اس پہ خاموشی اختیار کیا اور جو بھی بیانات ہیں بڑے نرم نرم سے بیانات آ رہے ہیں اور عملا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ کچھ نیگٹیف خبریں آ رہی ہیں جیسے اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور شاید اس طرح کے سگنل جو ہے امریکہ کو دیئے گئے ہیں کہ وہ صورتحال بہتر ہوتے اسرائیل کو تسلیم کر لے گی بلکہ دیکھتے ہیں اس پہ کیا حکومت کا موقف ہوتا ہے اور اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا عوامی رد عمل شدید ہوگا اس وقت جو بتانے کا مقصد یہ ہے وہ یہ کہ امریکہ کا کردار میڈل ایس میں کم ہوتا جا رہا ہے اور مسلم ممالک میں عرب ممالک میں امریکہ کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے عرب ممالک یہ بلکل درست سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے ان کے مقابلے میں اسرائیل کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے اگر کسی کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب یا دوسرے عرب ممالک کے درمیان کوئی چپکلش ہوتی ہے کشیدگی ہوتی ہے تو ظاہر ہے امریکہ کی ہمدردیاں اور ساری فوجی سپورٹ جو ہوگی وہ تو اسرائیل کے ساتھ ہوگی اس لیے عرب ممالک بھی اپنے مفادات کے لیے اب وہ چین کی طرف دیکھ رہے ہیں پہلے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے لیکن پاکستان معاشی کمزوری کے باعث اور ظاہر ہے حکومتی پالیسیوں کے باعث اب وہ پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے ہرتے نظر آ رہے ہیں عرب ممالک اور اس کی جو خلا ہے پاکستان کا مسلم ممالک کی قیادت کرنے کا وہ چین حیرت انگیز بات ہے کہ وہ چین پوری کر رہا ہے اور ہمارے لیے کہ اچھی برحال اس میں یہ چیز یہ ہے کہ چین چونکہ اس سے ہمارے برادرانہ تعلق آتے ہیں چین میں بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری بھی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ چار جون کو چند دنوں بعد جو ہے شباز شریف وہ چین کے دور پر جا رہا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چین یہ کہہ رہا ہے کہ جو چینی کمپنیوں نے پاکستان میں اربن ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے اور وہ پیسے جو ہے آپ ان کے جو ادائیگی کریں تاکہ آگے کے منصوبوں پر مزید سرمایہ کاری آسکے لیکن پاکستان کے لیے شباز حکومت کے لیے سے بہت مشکل ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح یہ سارا چیزوں کو منیج کریں گے کیونکہ ابھی ادائیگیوں کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں اور اگر یہ ادائیگیاں کر دی جاتی ہیں تو پھر آئی ایم ایف کی ادائیگیاں کیسے ہوگی اور آئی ایم ایف نے شرط یہی رکھی ہے کہ وہ جو آپ کو پیسے دے رہا ہے وہ آپ نے چین کی کمپنیوں کو کرزیں جو آپ نے لیے ہوئے ہیں جو یہاں ان کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس کی قسطے ادا نہیں کرنی حکومت فسی ہوئی ہے کوشش کر یہ چار جن کو جب شباز شریف جائیں گے چین تو ان کی کوشی ہے اور امید ہے کہ چین جو ہے ظاہر اس نے ہمیشہ پاکستان کا سپورٹ کیا ریلیف بھی دیا ہے کرزوں میں بھی ریلیف دیا ہے تو ممکن ہے پھر آپ کو ریلیف مل جائے گا برہر آج کا جو مرکزی جو نکتہ ہے جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ چین اور عرب ممالی بہت تیزی سے قریب آ رہے ہیں اور دوسرا ایک اور بار بتا دیں دیکھیں دو جو ممالی کی دوستیوں ہوتی ہیں نا اس میں مذہب فرقے اور اس کا کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہوتا ہے اس میں باہمی مفادات ہوتے ہیں چین نے پاکستان میں کوئی ساٹھ عرب ڈالر کے سمایہ کاری کی ہے جیسے اور لیکن چین یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں چینی جو انجینئرز ہیں واشندے ان کی زندگی ہے محفوظ نہیں تحریک طالبان جو ہے پاکستان ہے وہ چینی واشندوں کے دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں اب اس چیز کے لیے چین جو ہے وہ اگوان طالبان پہ بھی زور ڈال رہا ہے اور ان کی امداد بھی کر رہا ہے کہ آپ جو تحریک طالبان پاکستان ہے ٹی ٹی پی ہے اس کو روکیں اس پر اپنا اثر و رسول کی استعمال کریں پاکستان بظاہر تو یہ لگتا ہے ناکام ہو چکا ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وہ ابھی آپ نے ایک بیان بھی دیکھا ہوگا کہ جی طالبان پاکستان کے جو دہشت گردے ہیں وہ مسلسل پاکستان آ رہے ہیں اور دہشت گردی کا خطر ہے گو کے حکومت نے انتظامات کی ہیں چینی واشندوں کے لیے ان کی سیکیورٹی بھی بڑھائی ہے اس کے لیے جو فنڈز ہیں ان کو بھی بڑھا دیا شباز کو بڑھائی ہے لیکن پھر بھی خطرہ اپنی جگہ موجود ہے اب چین نے اس ٹالبان کو ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے افوان ٹالبان سے بھی مدد مالی دوسری طرف چین جو ہے افوانستان کے راستے آپ جانتے ہیں کہ چین اور افوانستان کو کچھ بارڈر ملتا ہے اس بارڈر پر امن رکھنے کے لیے اور افوانستان میں اس کے راستے چین کے اندر کوئی مداخلت نہ ہو وہ افوان حکومت کو مدد بھی فرام کر رہا ہے ان کو کرزہ بھی دیا ہے پیسے بھی دیا ہے امداد بھی دیا ہے اور دوسری چیزیں بھی چھلیئے تاکہ افوانستان میں کوئی بہت بڑا انسانی بہران پیدا نہ ہو اب چین جو ہے افوانستان کے راستے ایران جا رہا ہے ظاہر ہے چین اور افوانستان چین محفید ہے چین اور ایران کا بارڈر نہیں ملتا تو چین افوانستان کے راستے کہ اگر پاکستان امریکہ کے دباؤں میں آ جاتا ہے اور سی پیک منصوبوں وہ اس طرح عمل نہیں ہوتا امریکی دباؤں کے باعث پاکستان پہ تو پھر چین کا جو متبادل راستہ ہے وہ افوانستان ایران یورپ اور پھر میڈل ایسٹ کا ہے چونکہ ایران کی سردیں ایک طرف ترکی سے ملتی ہیں اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اردن اور پورا یورپ ہے دوسرہ ایران کی سردیں جو ایراک سے ملتے ہیں ایراک سے آپ جانتے ہیں شام سعودی عرب اور سارا وہ ایک پونٹ آپ زمینی راستے سے اپنا مال اور پہنچا سکتے ہیں اور ایران کے راستے آپ کے بدرگاہ بھی موجود ہے تو یہ ساری چیزیں چین نے بھی اگر کہ ہماری حکومت کوئی دھوکہ دیتی ہے امریکی دباؤں میں آ جاتی ہے تو چین نے اپنا ایک متبادل انتظام بھی کیا ہے ظاہر ہے اس کے مفادات ہیں وہ ایک عالمی طاقت بن چکا ہے وہ اپنے مفادات بھی دیکھ رہا ہے اس لیے جب ممکن تھا دیکھیں سعودی عرب میں کانفرنس ہوئی OIC میں سعودی عرب نے انڈین وزیر خارجہ خاتون کو جو ہندو تھیں انہیں اسلامی سربائی کانفرنس کے وزرائے خارجہ کے جلاس میں بلا لیا تو چین چاہتا تو پاکستانی قیادت کو بھی عرب ممالی کے سربائی جلاس میں بلا سکتا تھا لیکن چین نے نہیں بلایا کیونکہ عرب ممالی کی کانفرنس ہے کہ غزہ میں پاکستان ایک ہمدردی آیا سب کچھ ہے لیکن چین سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک امریکہ کی بتائے ہوئی ریڈ لینڈ ہے وہ کراس نہیں کرے گا اب جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا کہ چین افغانستان کے راستے ایران اور ایران کے راستے میڈل اسٹ اور یورپ متبادل منصوبہ اس کا یہ ہے اور وہ ایران کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہا ہے ظاہرے ایران کو بھی اس وقت ضرورت ہے ایران چین اور رشیہ کی طرف دیکھتا ہے ہاں ایک میں بات بتا دوں کہ جو بعض دوست ہمارے یہ سمجھتے ہیں دیکھیں سوویت یونین رشیہ جب تک سوویت یونین تھا اس وقت تک وہ معاشی قوت بھی بہت بڑی تھا لیکن اس وقت جو ہے روس کے پاس اسلحہ موجود ہے ایٹومک احتیار موجود ہے اور ابھی بھی وہ ایک بڑا ملک ہے لیکن معاشی طور پر وہ امریکہ اور چین یا یورپی یونین کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے جو پابندیاں لگائیں ہیں روس کے اوپر اس سے نقصان ہو رہتی جاتی پابندیاں اور اس کی معیشت کو بڑا دھچکا لگائیں تو روس کے مقابلے میں جو چین کی معاشی قوت ہے بہت زیادہ ہے چین روس سے بہت بڑی طاقت بن چکا ہے تو اب روس بھی چین کی طرف دیکھتا ہے یہ دیکھا ہے کہ روسی صدر جہے وہ چین گئے ہیں اور یوکرین کی صورتحال جو اس پہ بھی انہوں نے چین سے مدد مانگی ہے اور عالمی دوسرے عموم میں بھی چین سے مدد مانگی ہے برحال چین روس ایران اس میں آپ کہلیں کہ شمالی کوریا اس طرح مطارق تو نہیں ہے لیکن امریکہ کے مخالفت کی وجہ سے وہ بھی اس بلوک میں ہے ایران کے وجہ سے شام کی قربت بھی ہے چین اور روس کے ساتھ اس طرح اور دوسرے معاملات ہیں سارے وہاں بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس وقت جو ہے خطے کی صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے میڈل ایس کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جو اسرائیل ہے وہ فلسطینیوں کا جو نسل کشی کر رہا ہے جو قتل عام بے گھنا فلسطینیوں کا معصوم بچوں کا کر رہا ہے اگر وہ باز نہ آیا تو میڈل ایس کے ممالک کے لیے نہیں عرب ممالک کے لیے بھی عوامی دباؤ کے باعث مشکل ہو جائے گا وہ خاموش رہے ہیں مصر جو ہے یقین کریں آپ نے بھی میڈیا رپورٹس دیکھیا مصر نے تو چند ماہ پہلے فلسطینیوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا فلسطینیوں کو مصر کے اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا لیکن اب وہ مصری سردہ اور سیسی جو ہیں وہ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو فلسطینی لوگ ہیں ان کی امداد کے لیے اسرائیل جو ہے راستہ فرام کرے ان کی امداد کرنے دے چونکہ حرات بہت خراب ہو چکے ہیں مصر کے اندر بھی جو ہے اسرائیل کے خلاف نفرت بہت بڑھ چکی ہے اب یہ بات کے خدش ہے کہ عرب ممالک میں کوئی عوامی تو کوئی بڑی تحریک نہ شروع ہو جائے ہے اور جس کے لیے پھر عرب ممالک کے سربراہوں کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اسرائیل کے خلاف اس تحریک کو دبانا تو یہ وہ صورتحال ہے جس پہ نظر ہے عالمی پلیئرز کی خاص کے چین کی اور چین اس وقت حیرت کی بات ہے کہ مسلم ممالک کے ایک بہت بڑا دوست بن کر امر ہے اور مسلم ممالک کو بھی اس وقت ضرورت تھی کہ رشیہ کی کمزور ہوتی بھی معاشی اور عالمی پوزیشن کے باعث اب چین جب ایک عالمی طاقت کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس میں بہت طاقتور ملک ہے اس کے پاس ویپن بھی ہے معاشی قوت بھی ہے وہ عرب ممالک کی مدد کر سکتا ہے ان کو اصلہ بھی دے سکتا ہے پاکستان کی مدد کر سکتا ہے لیکن برا فیصلہ تو ان عرب ممالک کے سربراہوں نے اور پاکستان کے وزیر آزم شباز شریف نے کرنا ہے ہمارے جو بابو ہیں وہ ذرائے وزارت خارجہ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں ہم غیر جانت باہر رہیں گے یا ہم امریکہ کے خلاف جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اندر کے بعد یہی بتاؤں کہ میری جب یورپورٹنگ کے دوران جو پاکستانی وزرائے خارجہ سے ملاقاتی رہی ہیں یا دفتر خارجہ کے عالی و کام سے سیکٹری خارجہ وارہ سے تو بات یہ ہے کہ ہماری جو بیورو کریسیر ہمارے جو بابو ہیں دفتر لارڈ صاحب میں بیٹھے بابو ان کی ساری جو ہم کہہ لے نا مفادات ہیں ان کا جو مستقبل ہے وہ یورپ امریکہ میں ہیں انہوں نے یاشی ہیں جو نائٹ کلپس جو ہیں وہ یورپ امریکہ میں جا انہوں نے جانا ہوتا ہے جب موجے کرنی ہوتی ہیں وہ چین میں اس طرح نہیں ہیں ان کو یورپین خواتین اور امریکن خواتین پسند ہے تو یہ ادھر وہ جاتے ہیں ان کے مفادات ادھر ہیں ان کے جھائیدادیں ادھر ہیں کاروبار ادھر ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اور ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ ایسے اٹی سٹی لگا لیتے ہیں آپ کو یہ سے زیادہ پتا ہے کہ یہ ان کے بس پھر وہیں پہنچتے ہیں کوئی کینیڈا کی نیشنلی لیتا ہے کوئی کسی یورپین ملک کی نیشنلی کی لیتا ہے کوئی امریکہ پہنچ جاتا ہے تو یہ سارے جو ہے ان سے کسی قسم کی اچھائی کیوں بھی نہیں کیونکہ ان کی مفادات ہی یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہیں اب بیچنگ جو ہے چین جو ہے وہ ذرا ایک کلچر ڈیفرنٹ ہے وہاں اس طرح کی لائف نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ میں کلچر ڈیفرنٹ ہے زبان مختلف ہے تھوڑا سا سوچ کا انداز بھی مختلف ہے کیونکہ یہ جو ہمارے بابو ہیں جب یہ جاتے ہیں اندر تو ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ خود تو کرپشن کے پیسہ آیا ہے آیاشی کرنی ہے تو وہ چیزیں انہیں بیجنگ میں مویسر نہیں ہوتی چین میں مویسر نہیں ہے اس لیے یہ ادھر بھاگنے کی بجائے ادھر جانے کی بجائے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی اس طرف جائیں یورپ کی طرف تو جس طرح کا اس وقت موجودہ سیک اپ بنا رہا ہے اس میں تو نہیں لگتا کہ ہم امریکہ اور یورپ کو چھوڑ سکتے ہیں تو برحال پاکستان کو اپنے مفادات دیکھنے چاہیے اور پاکستان اس وقت جس معاشی دباؤ کا شکار ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے ہمیں چین سے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہبال شریف جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے ہمیں لیکن پاکستان پہلے پاکستان کے مفادات ہیں تو اگر کوئی اچھے معاہدے ہو جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے سی پیک کو مزید فروغ ملنا چاہیے جو انڈیسٹری لگنی تھی جس پہ کام سلو ہو چکا ہے اور خطرہ ہے کہ اگر چین دراز ہو گیا تو کہیں یہ ساری چیزیں سمیٹ نہیں نہ لی جائیں اور پاکستان سے تقاضی کیا جائے کہ جو اربون ڈالر چین نے انویسٹ کیا وہ چین کو بما سودھ واپس کیا جائے آپ جانتے ہیں ہماری کئی چیزیں اب ان کے پاس گروہی رکھی ہوئی ہیں دوسری طرح ارموالک ہے ان سے بھی تھوڑی سے ہمارے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستان کیوں نہیں آئے اور ابھی تک ان کی نئی تاریخ بھی نہیں آئے وہ کب آ رہے ہیں ظاہرہاں جب سعودی ولی اہدی نہیں آئے تو ان کے اربون ڈالر کہاں سے آئیں گے تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے وہاں ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے ان کی طرح سے کیا کمی ہے ان چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ وقت آپ کے پاس کم ہے معاشی چیلنجز پاکستان کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں برحال اس ساری صورتحال میں میں برحال ایک مختصر کروں گا کہ جو چین کے صدر ہے ان کا جو عالمی امن کانفرس غزہ کی صورتحال پر فلسطین کے مظالم فلسطینیوں کو مظالم روکنے کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے ان کا مطالبہ بہت بڑا مطالبہ ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے چین اتنی بڑی قوت ہے کہ اگر وہ خود جس طرح اس نے ارم مالک کی کانفرنس برائی ہے اسی طرح اسلامی مالک کی کانفرنس اور دوسرے اہم مالک کی کانفرنس بلائے گا تو ظاہر ہے دنیا کے کئی مالک اس میں شریک کریں گے اور ایک بالکل ایک متبادل بلوک بن جائے گا اور مجھے ایسی نظر آ رہا ہے کہ اب جو ہے ہم تیزی سے ایک نئی سر جنگ کی طرح جا رہے ہیں اور دنیا جو ہے پھر سے دو بلوک میں تقسیم ہو جائے گی اور امید یہی ہے کہ ہم خواہش میری یہی ہے کہ ہم چین کے ساتھ ہی کھڑے رہے اور چین کے ساتھ مل کے اپنے جو پاکستان منصوبیں ان کو مکمل کے جائے پاکستان کو معاشی طور پر بڑی قوت بنا جائے پر دوستوں آج کے لیے اتنا ہی ہے علی جاوی نکوی کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ